اگر عورت کو اپنے جال میں فسا کر اپنا بستر گرم کرنا چاہتے ہو تو تین کام لازمی کر دو ناظرین عورت کا دل روحی کی طرح نرم ہوتا اور عورت نرم مزاج مردوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عورت کے کپڑے اتار کر اس کے جسم کے ساتھ خوب کھیلے مگر ہر مرد عورت کو خوش کرنے کا ہنر نہیں جانتا جو مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے جو مرد عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اس کے ساتھ رومینس کرتا ہے تو اس سے عورت کے جسم میں بہت شہوت آ جاتی ہے اگر مرد عورت کو اپنے جال میں فسا کر اپنا بستر گرم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تین کام لازمی کرے نمبر ایک نہانا اور خوش بھو لگانا اگر عورت کو اپنی محبت کے جال میں پھانسا کر اپنا بستر گرم کرنا چاہتے ہو تو ہم بستری کرنے سے پہلے نہا کر خوش بھو لگاؤ خود کو فریش رکھو تاکہ بیوی کو ہم بستری کے دوران آپ سے بدبو محسوس نہ ہو بلکہ انہیں رومیس کرنے سے مزہ آئے بعض مرد کام کاج سے واپس آ کر سیدھا اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور ہم بستری کرتے ہیں تو پھر مرد کے جسم کی بدبو کی وجہ سے عورت کو ہم بستری میں مزہ نہیں آتا اور نہ ہی عورت بخوش مرد کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے نمبر دو پردے میں ہم بستری کرنا اگر بیوی کو اپنے جال میں پھسا کر اپنا بستر گرم کرنا چاہتے ہو تو ہم بستری کرتے وقت اپنے سب سے زیادہ پردے کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم بستری کرتے وقت کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے اگر آپ کسی گاڑی میں ہم بستری کرتے ہیں گاڑی کے چاروں دروازے باندھوں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ نہ سکیں اگر کسی کمرے میں ہم بستری کرتے ہیں تو کمرہ چاروں طرف سے باندھوں کمرے کے دروازے روشن دان اور کھڑکیاں بھی باندھوں تاکہ کوئی آپ کو دیکھ بھی نہ سکے اور آپ کی آوازیں بھی باہر نہ جا سکیں نمبر تین میڈیسن کا استعمال نہ کرنا اگر بیوی کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنے بستر کرم کرنا چاہتے ہو تو ہم بستری کرنے سے پہلے کسی قسم کی میڈیسن کا استعمال نہ کرو کیونکہ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بیوی بہت جلدی فارغ ہو جاتی ہے لیکن مرد فارغ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی وجہ سے مرد کی ٹیمنگ بڑھ جاتی ہے اور پھر مرد اپنے شہوت کی زیادتی کی وجہ سے بیوی کو نہیں چھوڑتا اور بھم بستری کرتا رہتا ہے جس سے بیوی اول جھنوے میں حسوس کرتی ہے اور بیوی دوبارہ بستری کرنے سے ڈرتی ہے کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں اگر وہ صرف ایک کیڑہ اپنے آپ میں سے نکالنے تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑی آرام سے گزر سکتی ہے حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتی ہو وہ اداس ہو جاتا ہے دوسروں کو گھرانے کے چاہتے ہیں موسیقی موسیقی